اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محرم شریف میں کھالے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے آج اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن ان سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل لائک ان کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بھر وقت پہنچ سکے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اصول قافی میں یہ بات واضح طور پر تحریف فرما دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو حکم ہوا کہ عورتوں سے بھی بیعت لیں اور وہ خاص کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیعت لی جا رہی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ آپ میں سے صدمہ پہنچے تو وہ اپنا چہرہ نہ پیٹے اپنے بال نہ کھولے اور سوک کے بنا پر سیاہ کپڑے نہ پہنے تو یہ جو دس دن ہے کچھ لوگ سوک کے طور پر سیاہ کپڑے پہنتے ہیں تو جو بھی پہنیں گے تو سوک کے طور پر پہننا چونکہ اجازت نہیں ہے سوک کے طور پر پہننا جائز نہیں ہے امام جاور صادق رضی اللہ عنہ اس بات کو تحریر فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بھوپو جان کو فرما رہے ہیں ہاں کالا کپڑا جہاں تک پہننے کا حکم ہے کالا کپڑا بالکل پہننا دروست ہے جائز ہے قطعی طور پر بھی ممانعات نہیں ہے لیکن سوک کی بنا پر ان دس دنوں میں کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے اور تمامی علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ کالا کپڑا پہننا دروست ہے جائز ہے لیکن سوک کی بنا پر سوک کی وجہ سے سوک منانے کے لیے اس کو قطعی طور پر بھی نہیں پہننا چاہیے چونکہ یہ جو دس دن ہیں کچھ خاص لوگ کچھ لوگ ہیں جو ان خاص دس دنوں میں کالا کپڑا پہنتے ہیں تو ان سے متشابہ ہو جائے گی تشبیح ہو جائے گی اس لیے اہل سنت کے نزدیک ان دس دنوں میں کالا کپڑا پہننا نہیں چاہیے اور باقی جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں کالا کپڑا پہن سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھا گی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا ڈیر سے خیال کیجئے اللہ حافظ